بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیوی نے مجھے آزمانے کے لیے بہت حسین لڑکی گھر پر رکھ لی اور رزانہ رات کو وہ میرے کمرے میں نازیبہ لباس پہن کر صفائی کرتی لیکن میں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا ایک دن گھر جلدی آیا تو کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں جب دیکھا تو میری بیوی اور وہ حسین نوکرانی مل کر میں ایک ایماندار اور شریف لڑکا تھا سالی سندگی محنت اور مشکت میں گزارتی تیس سال کا ہو گیا تھا امی ابو پیچھے پڑے رہتے شادی کر لو مگر میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا میری سوچ تھی کہ جب تک میں کچھ بننا جاؤں میں شادی نہیں کروں گا میں امی ابو سے کہتا تھا میری شادی کی فکر کرنا چھوڑ دیں جب مجھے کرنی ہوگی میں کر لوں گا کئی سالوں کی محنت کے بعد پر لککن میں ایک بڑا آفیسر بن گیا تھا گھر والوں نے میرا رشتہ تیہ کر دیا اور میری مگنی جس نڑکی سے ہوئی تھی وہ کم عمر تھی اور بہت حسین نڑکی تھی اس کا نام تھا ہانیا نور اور میرا نام تھا زلکر نین حیدر میری شادی ہو گئی آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا جیسے میں اندر گیا دلہن بیٹھی تھی بلکل چپسی میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اس کا اتنا آہستہ جواب تھا کہ میں بہت مشکل سے اس کی آواز سن پایا میں تھوڑا سا نسکر آیا اور اپنا کوٹ اتار کر رکھ لیں نگا میں کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے پوچھا کیا حال ہے آپ کا اس نے مولا جی ٹھیک ہوں میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہو وہ کچھ نہ بولی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ تھکی ہوئی ہے پھر میں نے کوٹ کی جیب سے ایک نوکٹ نکال کر اس کو دیا وہ بھی تک سر نیچے کے بیٹھی تھی میں گفت لے کر اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے بولا میری جان اپنے محافظ کے پاس میٹھی ہو پھر بھی اتنا ڈری ہوئی ہو یہ سن کر اس کے جہرے کا رنگ تھوڑا سکھل اٹھا شاید میری اس بات سے اسے اپنایت کا احساس ہوا تھا خیر میں نے گفت کھولا اس میں چین لوکٹ تھا لوکٹ پہنایا پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سی جہرہ اوپر اٹھایا تو بہت دیر سے نیچے تھا جب سے میں گمرے میں آیا تھا اس کا جہرہ دیکھ کر میں پیار سے بولا کہ میری خوابوں کی رانی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو ویگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ پوچھنا کیا جا رہی ہے میں نے اسے بولا کہ چلیں اٹھیں نوافل ادا کریں میری شان اور اشیاء کی نماز بھی وہ اپنی کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی میں نے بولا کیا موہ میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہس پڑا کیونکہ اس نے ابھی بھی اپنی جیولری پہنی ہوئی تھی میں اس کے پاس کیا اور پیار سے اس کی جیولری اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا کہ یہ اس کپڑوں میں سوٹ نہیں کر دی جیولری وہ بھی ہسنے لگی اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہر بات کے بعد وہ مجھے سمجھنے لگی تھی خیر ہم دونوں نے نوافل ادا کی اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کیا اس کے چہرے پر خوشی تھی کھانا پہلے میں نے کھانا شروع کیا اور وہ شرمارے تھی میں نے چمچ میں ڈالے چاول اور اسے کھلانے کے لیے اس کے پاس لے گیا ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے جب اس نے پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے نا تو میری آنکھوں میں پانی بھر آیا میں نے ایک سائٹ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی شاید اسے شرمندگی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے ہیں میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکر آیا اور بولا میری جان میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ مسکر آئی اور بولی بس میں کھانا کھا چکی ہوں میرے بولا چپ کر کے سارا کھانا ختم کرنا ہے وہ بھی ہسنے لگی میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی میں خود برطن سمیٹنے لگا تو وہ بولی آپ رہنے دے میں خود اٹھا لیتی ہوں اس کی اس بات نے میرا دل جیت لیا اور اسے پیار سے میں نے اپنے بازوں میں اٹھایا اور بیٹ پر بٹھایا وہ مسکر آ رہی تھی اور ساتھ بولی آپ رہنے دے میں اٹھا لوں گی میں نے اسے بولا چپ کرو آپ تھکی ہوئی ہوگی پھر میں بھی اس کے پاس بیٹ پر بیٹ گیا اور ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا وہ مجھے کہنے لگی پہلے آپ پیچھیں میں مسکر آ کر گلاس اس کے موں کے پاس لے گیا گلاس پر اس کی لپسٹک کے نشان لگ گئے تھے میں نے دودھ اس کے لپسٹک کے نشان ملی جگہ سے پیا تو وہ نیچے سر کر کے مسکر آئی پھر میں نے گلاس ایک سائٹ پر رکھا پھر اسے بولا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ تھکی ہوئی ہے اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں اور آپ آرام کر لیں ممیتر دیکھ کے مسکر آئی کہنے لگی آپ کے لئے جان بھی حاضر ہے آپ جھاگنے کی بات کر رہے ہیں اس کی بات نے میرا پھر دل جیتنیا میں نے دونوں تک کی ایک ساتھ رکھی ہے وہ ٹیک لگا اگر بیٹھ کے اور کہنے لگا کہ بیٹھ چاؤ وہ پیچھے ہوئی تو میں نے اسے ٹیک لگا دی مطلب اس نے اپنا سر میرے کندے کے ساتھ رکھ لیا میں نے اپنی بات شروع کی اور بولا کہ مجھے صرف عصد اور وفا شایئے دے سکتی ہو وہ بولی ساری زندگی ہاں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اب میں نے اپنے بازوں اسے اپنی طرف کیا اور بولا کہ تمہیں ان دونوں باتوں کا خیال رکھو گی تو میں تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا وہ مسکر آئی اور بولی جی ٹھیک ہے میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے وہ تھوڑی سی حیران ہوئی شاید اسے اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا پھر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے تم کروگی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری ہوگی تو تمہارے ساتھ تمہاری بھی ہوگی اس کے چہرے پر خوشی کے لہر دوڑ گئی شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آگئی تھی ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا یہ ہم دونوں کی باتیں ہیں ہم دونوں ایک دوسری کا لباس ہے ہم دونوں دو جسم ایک جان ہے ہم پیار محبت سے رہیں گے ہمیں زندگی کا لطف آئے گا مجھے لڑائی جھگڑوں سے سخت نفرت ہے بہت سکون پسند اور امن پسند انسان ہوں ایک اور بات کہ مجھے بے ہیائی سے سخت نفرت ہے تو تم نے ہیائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے پاک دامنی کے ساتھ باقی اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اب تم بہت تھکی ہوئی ہو شاید تمہیں نیند آ رہی ہے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا یہ تو گھر کی زندگی جو سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شادی کر کے گزارنی پڑتی ہے ایک بات بولتا ہوں میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے تم پر ہی ختم ہوگی میں مر تو سکتا ہوں مگر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے کسی کے بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہو گیا ہے اور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس روسی لباس میں وہ شرماں گئی کافی گھنٹے باتیں کی بھی میں نے اسے پیدر کھینچا اور اپنے سینے سے سلا دیا وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی مگر میں نے آرام کرنے دیا دو گھنٹے کے بعد نماز فجر کا وقت ہو گیا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا پر لگا کر اڑ گیا آج میں اسے جگانے نہیں چاہتا تھا اور میں پانچوں نمازوں کا پابند تھا اور چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی ہمیشہ نمازوں کی پابند رہے میں نے اسے بہت پیار اور محبت سے کہا کہ اچھا اور شہزادی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نہ اٹھی بہت تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میں اٹھا اور نہا کر نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ نماز کی پابند نہیں ہے نماز میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے اپنے رنگ میں رنگ لوں گا صبح اٹھنے کے ساتھ اس نے مجھے پوچھا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے زندگی میں کوئی لڑکی تو نہیں ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور سوچا سچ بولوں یا جھوٹ بولوں سچ بولتا ہوں تو دل ٹوٹے گا جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ کی بنیاد پر بننے والے رشتے پائیدار نہیں ہوتے بہت سوچ پچار کے بعد میں نے کہا ہاں وہ میری پہلی محبت تھی اور اسے بھولانا بہت مشکل ہے یہ سن کر بولی مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ زندگی میں میرے سوا کسی اور کے ہیں میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اب جو لڑکی میری زندگی میں میرا جیون ساتھی بن کر آئے گی دنیا اس کی قسمت پر رشت کرے گی میں تمہیں اتنا پیار دوں گا اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشت کرے گی ہماری قسمت پر یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندے پر رکھ دیا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر سب کچھ سچ بتا دیا مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے سچے اور مخلص ساتھی کی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی ہے میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے چھوٹ نہیں بولنا اور مزاک میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانا میں تمہیں کبھی رسوہ نہیں ہونے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے بات ہوتی رہی وقت کا پتہ نہیں چلا کہ دس بچ کے دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ ناشتہ نلے نوٹنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ گا کہا کہ میں لے کر آتی ہوں ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے وہ بولی ایک بات بولنی ہے میں نے کہا کہ ہاں بولو تو بولی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا میں مسکر آیا تو وہ اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا وہ ہنے لگی اور ساتھ بولی کہ آپ سکھائیں گے جی مجھے اتنا ہلکا نہ سمجھو میں ہر قسم کے کھانے بنا لیتا ہوں تم فکر نہ کرو ہم مل کر کام کیا کریں گے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو میرے ساتھ محفوظ سمجھنے لگی تھی میری لاہور سے پوسٹنگ کراچی ہوگی اس طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں اسے کھانا بنانا سکھاتا رہا ساری شاپنگ کی بہت کھایا پیا ایک مہینے میں ہم نے پوری زندگی کو جی لیا ایسا لگتا تھا شادی کو پندرہ ماں ہوئے تھے میں اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف رہنے لگا ہانیا مجھ سے شکایت کرنے لگی آپ مجھے بالکل ٹائم نہیں دے رہے ہیں پہلے دن رات میری آگے پیچھے گھونتے تھے پندرہ مہینے میں ہی میں پرانی ہو گئی ہوں اس کا شکوا بھی جائز تھا کام بہت بڑھ گیا تھا ہانیا کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا پھر ایک دن ہانیا نے ہماری گھر کی نوکرانی کو نکال دیا اور بہت زیادہ چھوٹی سی معمولی سی بات پر مجھے بہت حیرت ہوئی پھر میں نے اپنی بیوی کا خوشی میں خوش ہونے کے لیے سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے ایک دن جب میں آفیس سے گھار آیا تو میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہی گی ایک خوبصورت لڑکی مقتصر لباز میں گیلے کپڑوں کے ساتھ سوفے پہ بیٹھی تھی وہ بہت حسین دکھائی دے رہی تھی جیسے کوئی ہور ہو نیلی بڑی بڑی آنکھیں گورا جسم یہ سب کچھ مجھے خواب لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں میں سیدھا اپنی کمرے میں گیا اور آواز دی ہانیا ادھر آو کہنے لیے کہ کیا بات ہے میں نے پوچھے یہ باہر سوفے پہ بیٹھی لڑکی کون ہے ہانیا بولی یہ ہماری نئی ملازمہ ہے میں نے کہا ملازمہ یہ ملازمہ ہے میں سمجھا ہماری کوئی پڑوسن ہے تم سے ملنے آئی ہے نہیں یہ ہماری ملازمہ ہے اللہ اکبر اتنی حسین لڑکی گھر کے جھاڑو برطن کرے گی میں نے بولا اچھا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے نہ جانے کس مجبوری میں اس قدر خوبصورت لڑکی کی لوگوں کی گھروں میں جھاڑو برطن کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے میں سارا سارا دن آفس میں ہوتا رات کو جب گھر آتا تو ماسی میرے آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی ایک کمرے میں تنہا ہوتا تھا وہ آ کر میری کمرے کی رات میں صفائی کرتی انتہائی مقتصر اور خوبصورت لباس میں گرس ہر کام میں وہ میرے کرنے لگی اور اپنے ہاتھوں سے میری بیوی کو سارا سارا دن بٹھائی رکھتی ایک دن میں نے حانیہ سکھا کہ میرے کام تو ملازمہ سے نہیں کروایا کرو خود کیا کرو مجھے اچھا نہیں لگتا ملازمہ میرے کام کرے اور وہ بھی کمرے میں تنہا رات میں وہ کیوں صفائی کرتی ہے میرے کمرے کی تم دن میں میرے کمرے کی صفائی کروا کر رکھا کرو مگر وہ نہیں مانتی تھی کہتی تھی جب آپ آئیں تب ہی صفائی ہو اچھا رہتا ہے کہ آپ کی آمد پر کمرہ بلکل صاف ستھنا ملے میں جیسی کمرے میں جاتا وہ پیچھے پیچھے آ جاتی ہے اور کمرہ صاف کرنے کے لیے لیکن میں اسے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا ایک دن جب میں گھر واپس آیا آفیس سے تو میں نے سنا کہ ہانیہ اور میری ملازمہ آپس میں کچھ باتیں کہہ رہی تھی میں نے کان لگا کر سنا تو ہانیہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی بھی طرح ذلکر نین کو اپنی محبت کے جال میں پھسالو اور پھر میں اس کو بد کرداری کا عزام لگا کر اسے طلاق لے کر رئیس اکرم سے شادی کر لوں گی یہ بات سن کر میرے پہروں دلے سے زمین نکل گئی کہ ہانیہ نے ملازمہ کو کہا کہ پندرہ ہو چکے ہیں کہ پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن تم نے میرا کام نہیں کیا میں تمہیں پچاس ہزار دے چکی ہوں اب میں تمہیں دو لاکھ روپے تبیع دوں گی جب میرا شاہر بچلن ثابت ہو جائے گا اور اس کام کے لیے میں تمہیں بس ایک ہفتے کا وقت دے رہی ہوں اسے زیادہ کا وقت میں نہیں دے سکتی ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں نوکرے سے نکال کر کوئی اور دوسری نوکرانی رکھ لوں گی ایسا نہیں کرے میں آپ کا کام بہت جل کر دوں گی میں فوراں کمرے میں گیا اور تالیاں بجاتے میں بولا واہ بہت آلا تو یہ نوکرانی رکھنے کا مقصد تمہارا یہ تھا تمہیں اگر مجھ سے طلاق چاہیے تھی تو مجھ سے کہہ دیتی پر یہ میرے اوپر بچلن کا داغ لگا کر مجھے دافتار کر کے مجھ سے طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی مجھ سے صرف ایک بار بولا ہوتا اسی وقت دے دیتا کیونکہ رشتے زبردستی نہیں نبھائے جاتے میری آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا جو میں زت کے بیٹھا تھا نہیں اور میں ٹوٹ کیا میں نے ہانیا کو ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے کمرے میں گھسیٹا ہوا لے کر آیا کیا کمی رہ گی تھی میری محبت میں وہانیا نے بولا میں اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ تم سے کئی گناہ امیر ہے تم صبح کے جاتے ہو رات کو لوٹتے ہو راتیں سو جاتے ہو مجھے ٹائم نہیں دیتے اسی وجہ سے میری رئی سکرم کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی وہ بہت اچھا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دے گا اس لیے میں سے شادی کر رہی ہوں تم اپنے آفس سے ہی شادی کر لو تم بس پیسے کمانے کے چکر میں مجھے بھول گئے تھے مجھے پیسوں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ضرورت تھی بلکہ محبت کی جو کہ مجھے رئیس احمد سے ملی ہے جو کہ مجھے رئیس اکرم سے ملی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں میں نے اسے طلاق دے دی ہانیا نے اس سے شادی کر لی رئیس اکرم ہمارے پڑوس میں رہتا تھا میرے آفس جانے کے بار رئیس اکرم سے وہ ملتی تھی مجھے ایک دوست نے بتایا تھا مگر مجھے اپنی بی بی پر بہت اعتبار تھا میں نے اس کی بات کو چھوٹ سمجھا اور یقین نہیں کیا شادی کوئی ایک مہینہ گزرا تھا اس کے گھر سے ہانیا کو مارنے کی اور اسے لڑنے چھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں آئے دن ان کے آفس میں جھگڑے رہنے لگے اس کی گھر سے جب بھی میں گزرتا ہانیا کی آواز آتی تھی میرا دل بہت تڑپ جاتا کچھ ماہ بعد میرے ماں باپ میرے پیچھے لگ گئے کہ دوسری شادی کرو میں ہرگز دوسری شادی کرنے کے لئے راضی نہ ہوتا تھا ماں باپ بہت خافہ رہنے لگے اب تم ایک اتس سال کے ہو گئے ہو اور بڑی عمر کے ہو جاؤ گے تو تمہارے بچے نہیں ہوں گے آگے کی زندگی کیسے گزارو گے بڑھاپا وغیرہ اولاد اور بغیر پیوی کے گزارنا مشکل ہوتا ہے جوانی تو جیسے تیسے کٹ جاتی ہے ان کی بات میرے دل کو لگی میں راضی ہو گیا شادی کے لئے امی کی ایخالہ کی بیٹی تھی بہت نیک اور سلچی لڑکی اس کے باوجود میرا دل نہیں مان رہا تھا شادی کرنے کے لئے مگر میں ماں باپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے شادی کر لی اور شادی کے ٹھیک نو ماں بعد مجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا اللہ نے میری نئی بیوی کا نام نائلہ تھا اور ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا تھا مگر ایک سال میں اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا ہر حال میں میرا خیال رکھا مجھے خوش رکھا اس کے باوجود مجھے حانیہ کی یاد بہت ستاتی تھی میں حانیہ کو بھولنی ہی پاتا تھا ایک دن رات دو بچے میرا دروازہ بجا میں نے جا کر کھولا تو سامنے حانیہ کھڑی تھی وہ فوراً میرے پیروں میں گر گئی زاروں کتار رو رہی تھی اور بس ایک ہی بات کہہ رہی دی کہ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو میں نے اسے پیار سے اٹھا کر کھڑا کیا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہنے لگی مجھے رئیس نے طلاق دے دی خدا کا واسطہ ہے تم مجھے اپنا لو وہ پیسے والا ضرور تھا تمہارے جیسا نیک شریف نہیں تھا وہ مجھے روز مارتا تھا اس نے مجھے اپنے جلے بے ہاتھ دکھائے ماتے پر نیل کے نشان تھے ہاتھ پر نیل کے نشان تھے اس کی حالت سے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بہت ظلم کرتا تھا ہانیہ پر تم مجھے اپنا لو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں زندگی بھر کوئی شکفہ شکایت نہیں ہوگا مجھ سے میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی اس کا صلح دے دیا میں نے پیسے کی خاطرے تمہیں ٹھکر آیا مگر وہ شخص امیر ہو کر بھی غریب تھا اور تم غریب ہو کر بھی امیر ہو تمہاری قدر مجھے اس سے شادی کے بعد پتا چلی ہے لڑکھڑانے لگی رونے لگی اور بے ہوش ہو کر نیچے کے گئی نیچے گرنے سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اسے میں نے اٹھایا اور ہسپٹل لے کر گیا اس کا علاج کروایا وہ ہوش میں آ کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں میں کیسے بتاؤں کہ میں نے بھی نکاح کر لیا ہے اور وہ مہکے گئی ہے اپنی ماں سے ملنے میں اس کا علاج کروا کر اس کی پٹی کروا کر گھر لے آیا دو دن میں نے اس کی خوب خدمت کی اس کو سوپ بنا بنا کر پلایا پھل کھلائے پھر ایک دن میں نے اسے بہت نرم لہجے میں کہا کہ اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ اور میری بیوی آنے والی ہے یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اس نے کہا کیا بول رہے ہو تمہاری بیوی تم نے شادی کر لی میں نے کہا ہاں آج صبح ہی نائلہ کا فون آیا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی ہے وہ سوا مہینہ نہا کر گئی تھی میرا بیٹا ہوا ہے ہانیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹے جا رہی تھی وہ حکلاتے ہوئے گہنے لگیں ابھی میں مجھے مجھے تو کبھی پتہ نہیں چلا مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے بھی شادی کر سکتے ہو میں نے کہا میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا تم نے مجھے چھوڑا تھا وہ میری خالہ کی بیٹی ہے وہ میرے پیروں میں گر گئی مجھ سے معافی مانگے لگی کوئی بات نہیں کی میں تمہاری دوسری بیوی بننے کے لئے تیار ہوں لیکن میں نے کہا کہ میری بیوی اپنی سوطن بنانے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوگی اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا نہ کبھی دل دونوں گا اب تمہارا یہاں سے جانا ہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے ہانیا ہانیا روتے ہوئے بے ہوش ہوگی وہ کہنے لگی لیکن میں کہا جاؤں گی میرے تو ماں باپ بھی مر گئے ہیں بھائی بھابی مجھے ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ دو دو شادیاں توڑ کر آئی ہو اب تمہیں بتاؤ میں کہا جاؤں میں نے کہا دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے تھا میں نے تمہیں ہمیشہ رانی بنا کر رکھا تھا تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا ہر لحاظ سے تمہارا خیال رکھا تھا بس تھوڑا ٹائم کم دیا تھا اس کو میں مانتا ہوں اس کے علاوہ میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی اور تم ذرا سی جائدات بینک بیلنس بڑی گاڑی دیکھ کر میری خالص اور میری بے لوس محبت کو ٹھوکر مار کر چلی گئی اب تمہاری نصیب میں زمانے کی ٹھوکریں ہیں چاہو اور کھاؤ وہ میرے گھر سے روتی بھی چلی گی ایک گھنٹے کے بعد میری دوست کا فون آیا جو میرا کا پڑوسی تھا بہت گھبرارہٹ میں کہنے لگا کہ ہانیا ہانیا میں نے پوچھا کیا ہوا ہانیا کو کہنے لگا کہ اس لئے خودکشی کر لی ہے اور ایک گاڑی کے نیچے آکے مر گئی ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں فوراں بھاگا وہ میرے گھر کے قریب ایک گاڑی کے نیچے آئی ہوئی تھی اور مر چکی تھی ذرا سی لالش نے اس کی جان لے لی تھی دل بہت غمگین ہوا اللہ سے ہر وقت یہی دعا کی کہ اسے باقش دے میں نے بھی اسے دل سے ماف کر دیا تھا گھر دولت سے نہیں بنتے محبت اور اخلاص سے بنتے ہیں اگلے دن نائلہ گھر آئی اس کو جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت افسردہ ہوئی کہنے لگی آپ کو اسے ماف کر دینا چاہیے تھا اور اسے نکاح کر لینا چاہیے تھا مجھ سے مشورہ کرتے تو لڑکی کے زندگی بچانے کی خاطر میں آپ کو یہی مشورہ دیتی جب اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے اسے نہ اپنایا تو وہ خودکشی کر لے گی تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے تھی آپ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں نائلہ کی بات سن کر میں سکتے میں آگیا اور سوچنے لگا کہ واقعی کاش میں نائلہ سے مشورہ لے لیتا تو آج ہانیا زندہ ہوتی اور واقعی نائلہ ایسی ہی تھی کہ اسے سوطن بنانے کے لیے راضی ہو جاتی مگر اب پچتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکیں اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمانی